کیا مقصد ہے؟ کیوں نکال رہے ہیں؟ آپ اتنی احتجاج پر پورے آل آور انڈیا میں نکالی جا رہی ہیں؟ یہاں پر بھی نکال ہیں تو کیوں نکالنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہم نے جو یہ ریلی نکالی ہے یہ ہم خواتینوں کی احتجازی ریلی ہے یہ ریلی اس بل کے خلاف نکالی گئی ہے جو کہ حکومت نے لوگ سبح میں پیش کیا اور لوگ سبح میں پاس بھی ہو گیا ہے جو کہ انسٹن ٹریپل طلاق پر جو انسٹنٹ ریپل طلاق ہے اس کے خلاف ہم نے یہ ریلی نکالی ہے اور ہم اس بل کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ بل بلکل ہماری شریعت میں مداخلت ہے ہماری شریعت میں انٹرفیر کر رہا ہے اور یہ ہماری شریعت کو بدلنے کی یا اس میں مداخلت کرنے کی ایک سازش ہے اس لئے ہم نے آج کی یہ جو احتجازی ریلی نکالی ہے احتجازی ریلی مسلم خواتین کی طرف سے نکالی گئی ہے اس سلسلے میں ہم خواتین سے جاننا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اس کڑی دھوپ میں اس احتجازی ریلی کا نکال کیوں کیا آج کی یہ جو ہماری ریلی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ صبح میں جو بل ٹرپل طلاق کے اس میں جو ہے پیش کیا گیا ہے اور وہ آگے جو ہے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم یہ ہرگز بھی نہیں چاہتے کہ اس کے ذریعے سے اسلامی شریعت میں دخل اندازی کی جائے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا پروپاگنڈا ہے ٹرپل طلاق اور اس کے تحت ہماری شریعت اسلامیہ میں دخل اندازی کی جا رہی ہے تو ہم اس کی پوری زور طریقے سے مخالفت کرتے ہیں یہ مک ریلی اسی کی زمن میں ہماری نکلی ہے اسی کی زمن میں مخالفت میں ہماری یہ احتجازی ریلی ہے ہمیں ہماری شریعت نے چودہ سو سال پہلے ہمیں تمام رائٹس مل چکے ہیں پریشید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام مسلمان عورتوں کو جو رائٹس دیئے وہ رائٹس ہمیں کوئی نہیں دے سکتا وہ رائٹس تمام کے تمام ہمیں ملے ہوئے ہیں ہم اس میں خوش ہے اور ہم مسلم پرسنل اللہ میں کوئی بھی تبدیلی کو برداشت نہیں کر سکتے کوئی بھی تبدیلی کو ہم اس میں آنے نہیں دیں گے اور کوئی بھی تبدیلی کو ہم اس میں برداشت نہیں کر سکتے تو ہماری حکومت سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس کالے بل کو ختم کیا